آپ نے پہلے بولا تھا کہ یونس نے کولیب کنسل کیا ہے پھر ڈیس میں بولا کہ تم نے کنسل کیا ہے بعد یونس سے میری رات میں پھر یونس نے میسیج ویسیج کیا تھا ہم نے رات میں بات کیا تو تقریباً دو تین گھنٹے ہماری بات ہوتی رہی ہے تو چینکے کے بارے میں کچھ باتیں کر رہا تھا تو میں نے اس کو بولا کہ یار دیکھ چینکے میرا دوستہ ٹھیک وہ میرے کو ایسے بڑھکا آ رہا تھا چینکے کے خلاف تو یار آج کی دن کی فرسٹ اپ ڈیٹ فادی کے بارے میں ہے تو فادی کا جو راول پنڈی انتم آ رہا ہے اس کے بارے میں فادی کا کہنا ہے کہ چار مہینوں سے وہ اس گانے کو ریلیز کرنے کا پلان کر رہے تھے لیکن کچھ پرابلمز کی وجہ سے یہ گانہ ریلیز نہیں ہو پایا تو فائنلی یہ ٹریک ایدل ازہا پہ اٹھونے والا ہے لیکن اس کے علاوہ فادی کا کہنا ہے کہ راول پنڈی انتم سے پہلے جولائی کے فرسٹ ویک میں بھی ان کا ایک ٹریک آئے گا اور انسٹاگرام کی اینے میں سٹار شاہ نے ینگ سٹنرز کے بارے میں بات کی ہے ان سے پوچھا گیا وائی ایس ڈسک اب تو سٹار شاہ کا کہنا ہے پہلے ڈسک کا آنسر تو دے نہیں سکے اگلا ڈسک کیا خاک نکالیں جناب برو ہیوی کیا وہ لوہا کھا کے لکھتے ہیں ویسے تو ان کی اوقات سبلیمنل لینے والی ہے لیکن اگر پھر بھی ان کا ڈس آیا تو میری جان چھٹکا ادھر سے بھی زور کا ہی لگے گا انشاءاللہ اور فادی ورسیز عمر انجم کے بارے میں سٹار شاہ کا کہنا ہے برو فادی is a self-made artist and thousand times better than اس بھائی کی فیم پہ اچھلنے والا so called rapper کاکے تھاؤزن کی اگر بات کی جائے تو کاکے تھاؤزن کے نیکس ٹریک کے لیرکس کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آسیبالی نے ریپ ڈیمن کے لیے ایسی سٹوری لگائی ہے اور نیکس سٹوری میں آسیبالی نے عمر انجم کو پوکتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ ان کے بلوچ ہونے کا مزاک اڑا رہی ہیں اور یہ چیزوں انہوں نے بچپن سے ہی فیز کی ہے جبکہ میں ہر قوم کی رسپیکٹ کرتا ہوں زبانوں کے پیچھے اپنا اسلام نہ بھلاو اور آسیبالی نے لائف سیشن بھی کیا ہے تو کافی ٹائم پہلے آسیبالی نے سٹوری لگائی تھی کہ ینگ سٹنرز کے ساتھ جو ان کا کلیب آ رہا ہے وہ تلہ یونس نے کینسل کیا ہے لیکن آسیبالی نے ہٹ ڈیم 2.0 میں کہا ہے کہ کلیب تلہ یونس نے کینسل نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود کینسل کیا ہے تو لائف سیشن میں ان سے یہی کوئیسن پوچھا گیا کہ کبھی آپ کہہ رہے ہو کہ تلہ یونس نے کینسل کیا ہے کبھی آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے کینسل کیا ہے تو اس کے اوپر آسیبالی کا کیا کہنا تھا وہ آپ لوگ یہاں پہ سن لو آپ نے پہلے بولا تھا کہ یونس نے کلیب کینسل کیا ہے پھر ڈیس میں بولا کہ تم نے کینسل کیا ہے اچھا یہ بات تھا اس کو میں کلیر کر دوں برو اس کا سین یہ تھا جب میں نے پوسٹ لگائی تھی وہ جو تلہ یونس والے اس ٹیم ایسے ہوا تھا یونس نے بھی کینسل نہیں کیا تھا جوٹ نہیں بولوں گا اس دوران تھوڑا سا میرے کو غلط فیل ہوا تو میں نے بات کیا میں نے ڈیریک اس کے اوپر ایسے میرے کو لگ رہا تھا کہ یار وہ نہیں چاہ رہا ہے کام کرنا تو میں نے ڈیریک لگا دیا اس کا جو ہے نا میں نے بولا بھئی میں نہیں چاہتا ٹھیک ہے تو یونس شاید جو ہے نا کینسل کرنا چاہ رہا ہے تو میں نے یہ بات وہاں پہ پوسٹ پہ کی اس کے بعد یونس سے میری رات میں پھر یونس نے میسیج ویسیج کیے تھے ہم نے رات میں بات کیا تو تقریباً دو تین گھنٹے ہماری بات ہوتی رہی اس بات پہ تو یونس سمجھاتا رہا یہ سینے سے ہو گیا وہ سینے سے ہو گیا تو چینکے کے بارے میں کچھ باتیں کر رہا تھا تو میں نے اس کو بولا کہ یار دیکھ چینکے میرا دوست ہے ٹھیک ہے جیسے تو ہے مگر اس کو بیچ میں نہیں لے کے آ میں نے بولا وہ تیری بات نہیں کرتا میرے سے تو تیر کو بھی نہیں کرنا چاہیئے میں نے بولا میرے سے بات ہو تو وہ میرے کو ایسے بڑھکا رہا تھا چینکے کے خلاف بٹ میں اس ٹیم بھی ڈٹا رہا ٹھیک ہے میں نے بولا دیکھ دادا کام کرنا ہے کام کرو نہیں بھی کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے نہیں مر رہا ہوں تیرے کولیب کے پیچھے ٹھیک ہے میں نے بول بات یہ ہے اپن باہرانا چاہتے ہیں سب کے ساتھ اپن نہیں چاہتے ہیں کسی کے ساتھ اپن خراب ہو ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہی ہوئی تھی اس کے بعد بھئی سین ایسا ہوا کہ اس نے بولا چل ٹھیک ہے ہم لوگ کولیب کرتے ہیں بھئی ٹھیک ہے اپن کس کے ساتھ اس نے کہا کے ساتھ بولا کروں گا اس نے بولا تیرے ساتھ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تیرے ساتھ سین ہو گیا تُو نے سٹوری ڈالا تھا اب تیرے ساتھ نہیں کروں گا میں نے بولا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں میرے کو تو ضرورت بھی نہیں ہے تیرا اور ابھی بھی میرے پاس سکرین شوٹ پڑھی ہوئی ہیں وہ ایسی بات نہیں ہی ہم یعنی شیئر کرے گا جس دن یونینس بات کرے گا ہم اپن اس کو بھی لے کے آئے گا ابھی کسی کا بھی پول نہیں کولنا چاہتا ہے پورے طریقے سے اپنے بولتا ہے پردے میں رکھوں تو صحیح ہے عزت خراب ہو جائے گا سبتا اچھا بھئی یہ بات ہوا بھئی یونس سے اس کے بعد کاکے کے ساتھ کر رہا تھا کاکے کو میں نے بتایا کہ کاکے تو کر رہا ہے ٹھیک ہے کولا ہے اب میں نہیں کر رہا ٹھیک ہے اپنا یونس کے ساتھ کیونکہ وہ چارہ نہیں ہے کہ آسف بالی بھی میں ہوں ٹھیک ہے چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا رہا تھا یونس کے میں جو ہے نا اب تیرے ساتھ نہیں کروں گا وہ چین کے والی بات جو ہے نا اس کے گان میں لگ گئے تو اس نے بولا کہ کاکے کے ساتھ کروں گا میں نے بولا ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے ہمارا ڈن ہو گیا سب کچھ اوکے ریپورٹ ہو گیا اس کے بعد کاکے نے خود کیا کاکے نے بولا کہ یار میں نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جہاں پہ تیرا رسپیکٹ نہیں ہو رہا تو میں کیوں کروں گا ٹھیک ہے زہری بات ہے یار ہر بھائی جو ہے نا اپنے بھائی کی سپورٹ میں ہوتے تو ایسی کاکے ہیں میں نے بولا کاکے کو میں نے بولا تیرا تو خواہش تھا کہ تو ان کے ساتھ کر ٹھیک ہے تیر کو اچھی بھی لگتے ہیں میں نے بولا تو میرے کو اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے ساتھ ہے تیرے ساتھ نہیں مگر کاکے نے بولا نہیں یار میں نہیں کر سکتا کہ میرے اور اتنے زیادہ فیوریٹ نہیں ہے نا ہی میں اتنا زیادہ سنتوں ٹھیک ہے نا ایک دو بار سنے میرے کو اچھا لگا ہے کام آپ کو بولا میرے آپ کو لیپ کروا میں نے بات کیا ٹھیک ہے آپ نے بات کیا نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے بولا کینسل ہے تو پھر میری طرف سے کینسل ہے وہ کرے نہیں کرے ٹھیک ہے آپ نے کینسل کر تو یہ بات ہوا ہے اس کے بعد یونس ریڈی تھا ہم لوگ ہی خود ہی پیچھے آٹ گئے تھے تو یہاں سے معاملہ سارا ختم ہو گیا تو لوگ بول لیتے وہ پرانا تو نے پوسٹ ڈالا ہوا تھا اس کا کیا سین ہے تو نے ادھر تو خود بتا رہے کینسل ہوا تو برو وہ پرانا سین تھا نایا سین نہیں تھا وہ تو سین بعد میں ہو گیا تھا اس ٹیم پہ جب وہ پوسٹ ڈالا تھا اس ٹیم ہمارا صلاح بھی ہو گیا تھا بڑ بعد میں جب سین ہوا تھا آپ نے خود جا کے کالائب کینسل کیا تھا یوں اس میں گودہ نہیں ہے ریپلائے کرنے کا فیک برو جب پہلے آ رہے تھے تو پہلے لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے الحمدللہ سے اپنے اندر کوئی کمی نہیں ہے اپنے اندر کوئی کمی نہیں ہے اپنے ڈریل پہ بھی باپ ہے ہر سکول میں بھی باپ ہے ہر ڈریپ میں بھی باپ ہے اپنے ساتھ تو آئے ان کو بتائیں اپنے چیز کیا چیز ہے اپنے ریزن کے اوپر ڈس کرتا ہے بگر بنا وجہ ان کی طرح ہم لوگ فیم کے لئے کبھی بھی ڈس نہیں کرتا ہے اور وہ چھتتو ہیں اومیر انجم بولا تھا آؤ اس کو ہائپ دیتے ہیں ابے چھتتو تیرے سے پہلے ہائپ میں ہوں بینچو ملین پہ گھانے ہمارے بات نہیں چود رہے ہمارے آگے میں بینچو زیرو چینل سے اپنا گانا ڈالا جا ایک بینچو کہاں پہ پہنچا ہوا ہے تو تو کرتا بوسڑی کے تو بینچو ڈس سے آ رہا ہے شروعات ہی تیرا ڈس سے ہم بینچو سالوں سے چھوٹیے لگے ہیں جو کام کر رہے ہیں ہی پوپ میں بینچو ہم اتنے سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں تمہارے کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے ہمارے سٹرگل کا ہمارے حصل کا بینچو ہاتھ ہی بینچو ڈس کر رہا ہے چھوٹیا بونپنگے ہرو برو کے بھائی بات یہ ہوتا ہے پتا ہے کیا اب دیکھو میں نے ڈس کیا ٹھیک ہے جو سمجھدار لوگ تھے وائز کے کافی فین ہیں جو وہ الحمدللہ سے کام کو سمجھتے ہیں واقعی میں میں سب کو کسی کو نہیں بولتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ لوگ عزت کرتے ہیں الحمدللہ سے کل تک گالیاں دیتے تھے یہ بہت بات فیکٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہیں اور جب سے اپنے ڈس کیا ٹھیک ہے اس کے بعد کافی ہمارے جو ہے نا فینس میں کنوٹ ہوتے گئے تو اس بات کا بھی میرے کو خوشی ہوا کہ ہاں یار کافی اکل والے بھی بیٹھے ہوئے باقی تو کچھ چوتی ہے تو ایسے ہیں جن کو فیکٹ ابھی تک نہیں ملے کہ بھائی کیوں ڈس کر رہا ہے اس کو کیا بات کی ہے تو نے ڈس میں کیون سا فیکٹ لائے ابھی چوتیوں جا کے میرا ڈس سنو اس میں آپ کو فیکٹ ہی نظر آئے گئے میں نے جو بات بولی ہے عمر انجم نے وہ بینچت باتیں بھی نہیں بولی اس کو کلیر بھی نہیں کیا ابھی کیسا مو چک پہ بہت سڑی کا باتیں کرتا تھا ہمارے آگے آئے اس کا فین ہوں لیکن عاصب آلی نے دل جیت لیا ٹرنگی سو مچ برو میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کے فین نہیں بنو ٹھیک ہے اپن ایسے چوتی ہے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جس کو بھی سپورٹ کرو چاہے وہ ہمارے خلاف ہو چاہے یہ آپ کا اپنا چوائس ہے ہم نہیں بولتے ہیں کہ ہمارے کو سنو یا پھر ہمارے میوزک کو جو ہے ہمیں ہی بہت سمجھو سب کا ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں بولتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بولتے ہیں سب میوزک کر رہے ہیں آرٹس سارے محنت کرتا ٹھیک ہے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ ینگسٹن ہو چاہے وہ کوئی سابی ہو چوتو ہمار انجم کیوں نہ ہو ٹھیک ہے وہ بھی محنت کرتا ہے زہری بات ہے ٹھیک ہے اب بات پتے کے آپ کی چوائس ہوتی ہے ٹھیک ہے میوزک کی چوائس ہوتی ہے آپ کو جو سننے ہیں ابھی یہاں پہ چوتیے لوگ ایسے ہیں کچھ میں نے دیکھے ہوئے کہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیل پمپ کا فوٹو اٹھا کے اس کے ساتھ ٹوپاک کو جوڑ دیتا ہے کہ بولتے ہیں کہ یہ ٹوپاک ہے ٹوپاک جو ہے نا بیسٹ ہے اور لیل پمپ بیکار ہے بھائی تیر کو جب چوائس نہیں ہے تیری میوزک کی تو تم پوسٹ کیوں ڈال لے تیری چوائس ٹوپاک ہے تو ٹوپاک کو سن لیل پمپ کے چوائس والے لیل پمپ کو سنیں گے تو یہاں پہ چوتیے آپا دھوگلا پن چل رہا ہے ایک آرٹسٹ کی پیشے جو ہے نا دوسرا آرٹسٹ کو جو ہے نا عزت نہیں کیا جاتا ہو یہ چوتیے آپا ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ بار ملکوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آرٹسٹ کی بہت رسپیکٹ کرنا ہے آگے پیچھے ان کو سب کو پتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اپکمنگ ٹریکس کے بارے میں تو حاشم نواز کا حاشم ساکھ سا ٹریک آنے والا ہے شاتر تو اس کے بارے میں حاشم ساکھ کا کہنا ہے جو میں رات کو یہ ڈس نکلے گا اور اڈینو جیمز کا ریل میں کے لیے پرموشنل ٹریک آنے والا ہے خاص تو فیلال یہ گانا کمنگ سون ہے لیکن ای پی آر کے ینگر ٹریک کی ڈیٹر نہ ہو چکی ہے تو یہ ٹریک نائیت جولائی کو آؤٹ ہو جائے گا اور سکندر کالو کا ہنڈرڈ باز ٹو آرہا ہے تو یہ گانا فرسٹ جولائی یعنی کہ کل کو آؤٹ ہو جائے گا ریلیزڈ ٹریک یہ اگر بات کی جائے تو ساد خان کی خوٹ ای پی کا میفل ٹریک آؤٹ ہو چکا ہے تو نیکس ٹریک بیلا کا ہے جادوگر تو یہ گانا ابھی کچھ ہی ٹیم پہلے ایف آئی میوزک کی طرف سے آؤٹ ہو آئے اور بیلا کا ریسینلی کسی ہی پاپ پیج کے ساتھ بھی کوئی ایشو آئے تو اسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیلا نے کل ایسی سٹوریز لگائی تھی تو فیلحال یار اتنی اپ ڈیٹس ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ